ڈاکٹر تاہر القادری نے نانٹی ٹی نیوز سے گفتگو کرتے ہو مزید کہا نواز شریف کے کہنے پر اس وقت کے آرمی چیف نے سالس بن کر انہیں اور بانی پی ٹی آئی کو کال کر کے پوچھا کہ آپ دونوں کے کیا تحفظات ہیں پھر انہوں نے ہماری مرضی کی ایف آئی آر درج کرائی مگر آج تک انصاف نہ مل سکا تاہر القادری نے شکوا کیا کہ دھرنے کے دوران بانی پی ٹی آئی سے اکیلے ملاقات نہیں کرنے دی گئی پچھتر دن ان کا دھرنا رہا بانی پی ٹی آئی کو ان سے اکیلے ملاقات نہیں کرنے دی گئی نہیں جانتا کہ وہ تحریک انصاف کے کون لوگ تھے جو اکیلے ملاقات کرنے سے روکتے تھے بانی پی ٹی آئی نے وزارت عظمہ سے اترنے کے بعد انہیں کال کی تو انہوں نے بانی پی ٹی آئی سے شکوا کیا کہ کہاں کے نون کے خلاف ناجائز مقدبات کیوں نہیں ختم کیے گئے بانی پی ٹی آئی نے جواب دیا کہ ان کے بس میں کچھ نہیں تھا ہم نے پارلیمنٹ کے فلور پہ آرمی چیف کو ریکویسٹ کی تھی پبلکلی کہ آپ درمیان میں سالس بنیں اور میٹنگ کر کے اس مسئلے کو ریزولف کروا دیں تو نواز شریف صاحب کے کہنے پر آرمی چیف نے ہمیں ٹیلی فون کیا مجھے بھی اور خان صاحب کو بھی کہ مجھے سالسی کا کہا گیا ہے تو میرے ساتھ میٹنگ کر لیں تاکہ ڈسکس کریں آپ کے گریونسز شکایات کیا ہیں اور انہیں کس طرح حل کیا جا سکتا پچھتر دن ہمارا درنا رہا پچھتر دن کسی شخص نے ان کی پارٹی میں سے عمران خان صاحب کو میرے ساتھ اکیلے ملاقات نہیں کرنے دی میں تو کنٹینر چھوڑ کے ایک سیکنڈ کے لیے باہر نہیں گیا ایک سیکنڈ کے لیے ہڑائی بھائی نے جب عمران خان صاحب اترے ہیں پرائم منسٹر شپ کی اپنی پوزیشن سے آج سے دو سال قبل انہوں نے مجھے کال کیا میں نے ان کو اسی پہلی کال میں یہی شکوا کیا تھا کہ پونے چار سال آپ کا دور اقتدار رہا جو کیس کورس میں چل رہے تھے وہ میں بات آپ سے نہیں کرتا وہ تو کورس کا میٹر ہے مگر جو ہمارے ہزار ہاں کارکنان پر ناجائز مقدمات و رفعیانیں بنی ہوئی تھی حکومت کی طرف سے وہ ناجائز مقدمے تو ختم کر سکتے تھے تو عمران خان صاحب نے جب ایک جملہ اس کے جواب میں بولا انہوں نے کہا میرے بس میں کچھ نہیں تھا اس کے بعد آگے گفتگو کی گنجائش نہیں رہی میں نے کہا آپ کے بس میں کچھ نہیں تھا تو آپ وزارت عظمہ کی کرسی پر چو بیٹے رہے انہوں نے کہا جب آپ ملیں گے تو بات کروں گا بس موسیقی